دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی بار وزیراعظم کو کب اور کیسے معتل کیا گیا؟ 1951 میں لیاقت علی خان کی وفات کے بعد گورنر جنرل خاجہ نازم الدین نے ایک معذور شخص غلام محمد کو گورنر جنرل اور خود کو پرائم منسٹر بنایا ایسا گورنر جنرل کی پوشٹ پر ایک کمزور شخص کو لانے کے لیے کیا گیا تاکہ وزیراعظم کی خرصی کو کوئی خطرہ نہ ہو لیکن غلام محمد کے دماغ میں کچھ اور ہی منصوبہ چل رہا تھا 1954 میں جب قومی اسمبلی نے غلامی کے ایکٹ 1935 سے چھٹکارہ پانے کے لیے نایا آئین بنانا شروع کیا تو گورنر جنرل کی پاورز کم کر دی گئیں اس سے پہلے کہ یہ آئین منظور ہوتا غلام محمد نے اسمبلیاں تحلیل کر دی اور وزیراعظم خاجہ نازم الدین کو معتل کر دیا آپ کے خیال میں کیا ایسا ہونا چاہیے تھا کمنٹس میں بتائیں اور غلام محمد کا یہ فیصلہ سپریم فورڈ میں چیلنج ہونے کے بعد جج نے چار پاکستانی ججی سے خلاف فیصلہ کیوں دیا یہ جاننے کے لیے سکرین پر دو دفعہ ٹیپ کریں اور نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلیک کریں